سنیل ساجن پہلے آپ اس ڈیبیٹ پر اپنا سٹینڈ بتائیے کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اب انڈیا گھٹپندن کا نترت وہ بدلنے کا سمیں آ گیا ہے راہول گاندی کی جگہ ہے ممتہ بینر جی یا پھر کوئی اور سنیل بولی ہے دیکھیں مانک جی آپ ایک بڑا سوال لے کر کے آئے کی کیا موڈی جی ہار سکتے ہیں یا نہیں ہار سکتے ہیں لوگ تنتر میں تو جیتنا اور ہارنا دونوں لگا رہتا ہے اور میں بڑی جمعیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اسی دیس نے اسی دیس کی سممانی جنتہ نے موڈی جی کو جتایا ہے اسی دیس کی سممانی جنتہ موڈی جی کو ہرائے کیونکہ چناؤں مدے پر ہوتے ہیں موڈی جی آئے نوجوانوں کو انہوں نے سپنے دکھائے کسانوں کو دکھائے گریبوں کو سپنے دکھائے دیس کے جوانوں کو سپنے دکھائے اور وہ سارے سپنوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا میں یہ کہوں کہ سارے سپنوں کے ساتھ بھرسٹا چار ہوا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو یاد ہے نیتا جی کہتے ہیں کہ کیول بھرسٹا چار لین دین نہیں ہے وعدہ خلافی بھی بھرسٹا چار ہے اگر وعدہ خلافی کو بھرسٹا چار مانک جی مان لیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بھرسٹ سرکار بھارتی جنتہ پارٹس جائے گی جہاں تک سوال انڈیا گڑوندھن کا ہے تو میں پنکہ جی کی اس بات سے سہمت اور میں اگر اپنی بات رکھوں اپنے نیتا کی بات رکھوں پارٹی کی بات رکھوں تو یہ ہمارے نیتا اور ہماری پارٹی اس بحث میں نہیں ہے کہ کون نیترت کرے گا ہماری کوشس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کیسے ہارے گی موڈی جی سے اس دیش کو مکتی کیسے ملے گی کیسے کسان خسال اپنے آپ کو محسوس کرے گا سنیل سنیل ڈائریکٹ آئیے مدے پر ڈائریکٹ آئیے مدے پر اور بتائیے کیا موڈی کو ہرایا جا سکتا ہے کیوں نہیں ہرایا جا سکتا ہے ہم لوگ تو ہم لوگ تو اس پرمپرہ کے لوگ ہیں لوگ انہیں سنا ہے دیکھا ہے سیکھا ہے رامڑ ہارا ہے کنس ہارا ہے لیکن دس سال میں تو سنیل ہاری ہار رہے ہیں چار پانچ چناب آپ ہار گئے اور تین چناب لوگ سبھا کے ہار گئے ہاری رہے ہیں ہریانہ ابھی دیکھئے آپ کہہ رہے تھے لوگ سبھا چناب میں بہمت سے نیچے لے آئے ہریانہ یہ لوگ جیت گئے مہاراج اتنی بڑی جیت ہو گئی تو تو ابھی بھی جیتی رہے نا کون ہار آ رہا ہے بتائیے مانک جی لڑائی بڑی ہے آجادی کی لڑائی اٹھارہ سو ستاون میں شروع ہوئی اور انیس سو سہتالیس میں ملی لیکن ملی نا آجادی ملی تو بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی آجادی ہم سماجوادی لوگ گاندھی جی کے نترت میں لڑی تھی نا وہ لڑائی تو انڈیا گڑھ بندھن کا گاندھی کون ہے بھگت سنگھ کون ہوں گے چندسکھا راجاد کون ہوں گے اسفاک اللہ کھاں کون ہوں گے رام پرساد بسمیل کون ہوں گے اور مجھے لگتا سب کا لکھ چھیک ہے جو اس سمیں تھا وہی آج بھی بہت بڑیا سنیل دیکھئے ہوتا کیا ہے نا کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن پر کچھ نہ کہنا بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے جیسے شیف سینا ادھر تھاکرے گھٹ کی سانسط پریانکا چطرویدی جب کہتی ہیں کہ جو اچھا ہوگا وہی نترتو کرے گا شرط پوار بھی ایسی بات کہہ رہے ہیں مطلب یعنی وکلب کھلا ہے اسی لئے سماتھوادی پارٹی کے حساب سے بھی یہ بحث ابھی کھلی ہوئی ہے کہ کون نترتو کر سکتا ہے کاجنیت میں وکلب کھلے رہتے مانے بہت بڑیا ایک بات اور بتائیے آپس میں تو آپ لڑ مر رہے ہیں وہاں دیکھئے آدھتے تھاکرے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے آپ لوگ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایم وی اے سے باہر ہو گئے کیسے ہرائیں گے کہ کون سا انڈیا گھٹ پندھن ابھی پنکت جی کہتا رہے ہیں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی لوگ سبح چناف کے بعد یا ایک دوسرے کو گالی گلوج کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں موڈی کو ہرائیں گے مانک جی میں پنکت جی کی اس بات کو پھر دور آ رہا ہوں کہ پنکت جی کی اس بات سے میں سہمت ہوں کہ بڑی جمعہ داری انڈیا گھڑ بندھن میں کانگریس کی ہے کانگریس انڈیا گھڑ بندھن کا پرموک دل بڑا دل ہے نیتا ویروڈی دل راہل گاندی جی ہیں تو میٹن ہونا مدے کون اٹھیں گے اس کا تال میل سب سے بڑی جمعہ داری اگر کسی کی ہے تو کانگریس کی ہے جب وہ تال میل نہیں رہتا تو ہماری ناراجگی بھی کانگریس سے ہوتی ہے کہ آپ کو تال میل کرنا چاہیے جہاں تک سوال آدھت تھاخری جی کا ہے تو ان کا یہ بیان کہ سماجوادی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی ٹیم ہے یا تو ان میں بھی بچپنا بہت ہے یا پھر مانسک روپ سے وہ ان کا سنتولن ٹھیک نہیں ہے ان کو کسی منو چکے سکت کو دکھانا چاہیے کہ جس بھارتی جنتہ پارٹی کو سماجوادی پارٹی نے موڈی جی کی سرکار کو گھٹنوں پہلا دیا موڈی جی کی سرکار کو اگر کسی نے روکا ہے اگر میں انڈیا گھٹ بندن کی بات چھوڑ دو اگر کسی نے روکا ہے تو ماننی اکھلیس یاد ہو جی نے اور سماجوادی پارٹی نے روکا ہے اس کو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بی ٹیم ہے تو ان کی بدھی پر یا ان کے بچپنے پر میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ان کی ناراضگی ابو آزمی کی اسی بات پر تھی نا کہ بھئی آپ بابری ہم نے گرائی تھی یہ شیف سینہ ادھاو تھاکرے گھٹ کلیرلی کھلے طور پر کہہ رہا ہے تو میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں یہ گھٹ بندن بے میل ہے نا یہ تو نہیں نہیں بلکل بے میل نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھٹ بندن ہو یا سماجوادی پارٹی ہو یہ سمیدھان کے راستی پر ہے اگر اس گھٹ بندن پر کوئی مسجد کی مندر کی بات کرے گا جس کی اجازت سمیدھان نہیں دیتا ہے جاتی دھرم کی بات کرے گا ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں مطلب بی جے پی کی بی ٹیم صحیح معینوں میں ادھاو تھاکرے گھٹ ہے یہ تو دیش جانتا ہے آپ جانتے ہیں بہت پڑیا